حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا اچھے کے ساتھ اچھے رہو لیکن برے کے لیے برے مت بنو کیونکہ تم پانی سے خون صاف کر سکتے ہو خون سے خون نہیں جب دعا کرتے وقت تمہاری آنکھوں سے آسو آنے لگیں تو سمجھ جانا تمہاری دعا بارگاہ الہی میں قبول ہو چکی ہے سب سے زیادہ قابل نفرت وہ شخص ہے جو لوگوں میں عیب تلاش کرتا ہے جب تم کسی شخص کو اس کی دولت کی وجہ سے عزت دینے لگو تو سمجھ لینا تم نے اپنا ایمان کھو دیا ہے کبھی کسی کو دکھ مت دو کیونکہ معافی مام لینے پر دل میں درد باقی رہتا ہے جس طرح دیوار میں سے کیل نکالنے پر سراغ باقی رہتا ہے اس شخص کو دوست مت بناو جو کسی محفل میں آپ کو شرمندہ کرے چاہے وہ مزاق میں ہی کیوں نہ ہو کسی کے گھر جاؤ تو اندھے بن کے رہو اور وہاں نکلو تو گونگے بن کے نکلو زیادہ سوچنا انسان کو ختم کر دیتا ہے بس دعا کرو اللہ پر شہر دو جب تمہارا دل کسی کے گلے لگ کے رونے کو چاہے تو قرآن پاک کو گلے لگا لینا جب اللہ کسی کو پسند کرتا ہے تو اسے خوب آزماتا ہے بس تم سبر کرنا کیونکہ سبر کرنے والوں کو منزل جنت ہے زندگی جب بھی رولائے تو سمجھ لینا دعا ماف ہو گئے اور زندگی جب بھی آتا ہے تو سمجھ لینا دعا قبول ہو گئی ہے دیتا ہے جب کلو دیتا ہے تو سمجھ لیئے لگا لیکن سبسکراب کیا یا سکراب کیا